موسیقی اسلام علیکم بیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہے فکیر اور میں ہوں آپ کا میسپان فہد علی قاسمی فاتین و ذرات جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہے فکیر میں ہم کانورزیشن کرتے ہیں مقالمہ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہوتے ہیں ہمارے ملک کے ہمارے اس اہد کے بہت بڑے روحانی سکولر سر فراز شاہ صاحب سر بیلکم ٹو دی شو خاتین و ذرات آج ہم ایک بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں خاص طور پر ہمارے نوجوان ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اچھے سی جی پی ایز لیتے ہیں لیکن جب وہ پروفیشنل ورلڈ میں آتے ہیں تو جابز ان کو نہیں ملتی ہیں بے روزکاری کا بھی شکار ہیں وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے ہاں جابز کم ہیں یا پھر ہمارے نوجوان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جاب مارکٹ اس کو ایبزوب کر سکے تو آج ہم شاہ صاحب سے اس موضوع کے پر گفتگو کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس وہ کونسی سکلز ہوں وہ کونسی فیکلٹیز ہوں صلاحیتیں ہوں جن کو وہ بیدار کریں جن کو وہ ڈیویلپ کریں اور وہ جاب مارکٹ کے لیے سود من ثابت ہوں اور روحانی طور پر بھی ہمارے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو کیسے شاپن کرنا چاہیے شاہ صاحب یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ہمارے آڈینس میں بہت سے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے کالجز میں جاتے ہیں ینیورسٹیز میں جاتے ہیں گریجوئیٹ کرتے ہیں لیکن پھر جب انٹیویو میں جاتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں اور جو امپلائر ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ پوزیشن نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کے اندر سرٹن سکل سیٹ جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہے تو مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے میرے ایڈیوکیشن سسٹم میں یا ہمارے نوجوانوں میں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں اور اگر اس پر ہم ذرا غور کریں گے ایک چیز سامنے آتی ہے یہ مسئلہ ایک دن میں یا ایک ڈیکیڈ میں پیدا نہیں ہوا پچھلی کئی دہائیوں سے اس میں بگاڑ آ رہا تھا کیونکہ ایک انڈیوڈیویل پر جو حالات ہیں وہ بڑی جلدی اس کے اثرات نمدار ہو جاتی ہیں جی گھر پھر تھوڑا سا وقت لگتا ہے شہر پر اور پھر ملک پر کافی لمبے دیر میں جس چیز کو قومیں آج فیس کر رہی ہیں وہ گزرے ہوئے کل کی پیداوار نہیں ہے بلکہ کئی ڈیکیڈ سے بالکل اس کی ایک زیادہ جنہوں میں آپ سے ارز کر دوں کہ آپ کار چلا رہے ہیں سکسٹی مائلز کی سپیٹ پر جا کے اگر آپ کا انجن کٹ آف ہو گیا جی تو کار اپنے مومنٹم میں شاید ہافر مائل تھری کارٹر فر مائل یہ ڈیسٹنس اپنے مومنٹم ہی میں تیہ کر لے گی بس ہے اگر اس سکسٹی مائلز کی سپیٹ پر جا کے اس کا انجن کٹ آف ہو جائے گا تو وہ شاید ون اے ہاف مائل تک رول کرتی چلی جائے گی اپنے مومنٹم کے تیہ نہیں جتنا وسیق ہمس ہوگا اس کو اچھے اثرات بھی اس پر ظاہر ہونے میں وقت لگے گا اور برے کاموں کے نتائج بھی دیر میں محسوس ہوتے ہیں ہماری ہاں ایڈیوکیشن اپڈکٹیو نہیں رہی اپڈکٹیو نہیں رہی ہمارا فوکس شفٹ ہوا ایڈوکیشن میں لرننگ سے جوب سیکنگ کی طرف جوب ایڈیوکیشن ہو گئی ہے ہم جب تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمارا اپڈکٹیو اب یہ نہیں رہا کہ ہم لرنڈ لوگ ہو جائیں ہم ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو دکھا کے یا اس ڈگری پر بیسٹ ہمیں جوب مل جائے نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے میں چیزوں کو میمرائز کرتا ہوں انڈرسٹین نہیں کروں گا کبھی یعنی نالج کو اسیملیٹ یا ابزارب نہیں کرتا ابزارب نہیں کر پائیں گے آپ میمرائز کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہے کہ میرے مارکس بڑے اچھا جائیں گے جیسے آپ نے cpga کو ریفر کیا تو میرا cpga 3.5 پلس رہے یہ میرا اصل اپڈکٹیو ہے اگر اپڈکٹیو یہ رہتا جو تھا ایک زمانے میں کہ ہم جب سکول کالیج یونیورسٹی سے نکلے تو ہم لینڈڈ لوگ ہوں جی دونوں میں بہت فرق ہے ایڈکٹیڈ ہونے میں اور لینڈڈ ہونے میں شاہ صاحب قطع کلامی معاف ایک محاورہ میرے ذہن میں آیا ہے پڑو فارسی اور بیچو تیل ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے جب سکولرز پیدا ہو رہے تھے جب بڑے فاضل لوگ تھے ان کے بڑے بڑے علومہ فنون پر دسترس تھی لیکن وہ جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے وہ بھی شاید کوئی قابل ذکر کردگی نہیں دکھا سکے اگر ہم غالب کی بات کریں یا انشورہ کی بات کریں یہ ہینڈ ٹو ماؤت بلکہ لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنی زندگیاں بسر کرتے رہے ہیں حالانکہ انہوں نے جو بڑے لینڈ پیپل اور اٹھا لائٹر نوٹ علامہ محمد اکبال کی زندگی بھی فائنینچلی بڑی مشکل گزری ہے اور جابز ان کو بھی نہیں ملتی تھی جاب نہ ملنے کا انہیں پرابلم کبھی نہیں تھا ان کا چونکہ مشنری لوگ تھے زندگی کا ایک مشن تھا تمام توڑ جو اسی پر مرکوز رہی تو انہوں نے جواب کبھی ڈھونڈی نہیں ان کا پرابلم وہ نہیں تھا جو آپ سمجھے مشنری لوگ ان کی توڑ جو اپنے سٹینڈ اف لیونگ پر اپنے زندگی کے کمفرٹ پر ہوتی نہیں ہے یہ ہمیشہ اپنے مشن پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ مشن ہمارا پورا ہوتا چل جائے یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لرنرڈ آدمی جاب کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو آٹومیٹکل ہی ہو جائے گی جو ڈگری ہولڈر ہے جو ایڈوکیٹیڈ ہے لرنرڈ نہیں ہے اس کے لیے دشتواری پیدا ہو جائے گی ہم لوگ آپ دیکھیں ہمارے یہاں میں کسی کو افینڈنگ کرنا چاہ رہا اس کو افینڈنگ کرنا چاہ رہا یہ کہے گے جو طریقہ تعلیم ہے ہمارے یہاں وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا سٹوڈنٹ چیزوں کو یہاں سے سمجھ کر جائے کیونکہ ہم جو اگزیمینیشن ہولڈ کرتے ہیں اس میں سٹوڈنٹ کی قابلیت کو میر نہیں کرتے ہیں اس کی میموری کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسے یاد کتنا ہے رٹا جیسے ہم کہتے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ ایگزیمینیشن میں جو اس کے سامنے پیپر آیا ہے کوئیسٹن سے ان کے جواب وہ exactly وہی لکھتے جو ٹیکسٹ بک پہ پڑھے ہوئے ہیں اس کو فل مارکس مل جائیں گے لیکن جہاں قابلیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں یہ صورتحال بے کوئی بدل جائے گی بالکل فور ایکزیمپل چونکہ میں بزنس ایڈمیسٹریشن کا آدمی ہوں اس کے شاید نہیں مثال بھی اس کی فیل سے دوں گا کہ اگر کلاس میں ایک تھیوری ہمیں پڑھا ہی جا رہی ہے فور ایکزیمپل کسٹرم بیہیوئر اب وہ تھیوری تو پڑھا دی اس کے بعد ہمیں کیس سٹڈی دے دی گئی کسی ایک کمپنی کو کوئی ایک نام لے لیا چونکہ ٹیم پہ نام لیا نہیں جا سکتا کہ کمرچل ہو جاتا تو کمپنی ایکس وائی زیڈ اس کا دے دیا کہ اس کے اندر یہ پرابلمز آئی تھی اب آپ اس پر پیپر لکھئے گروپس بنا دیئے گروپ ڈسکیشن کے نتیجے میں ایک پیپر ڈیویلپ ہوا تو کلاس میں فرض کر لیجئے تیس سٹوڈنٹ ہیں تو دس دس کے تین گروپ بن گئے تو تینوں گروپ اپنے پیپر ڈیویلپ کر کے لے آئے اور پروفیسر نے ان کو ایکزامین کیا پھر سٹوڈنٹس کو موقع دیا کہ اپنے لکھے ہوئے پیپر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اس ڈسکیشن کے نتیجے میں انسان بہت کچھ سمجھ جائے گا سیکھ جائے گا جب ایکزام ہوگا تو اس میں سوال بالکل مختلف رنگ میں آیا ہوا ہوگا سامنے اور سٹوڈنٹ کو اس کا جواب دینا ہے وہاں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سٹوڈنٹ یہ کہیں کہ آؤٹ اف ٹیکسٹ ہمارا آؤٹ اف کورس آؤٹ اف سلیبس سلیبس سوال تھا اس کا جواب لکھ دے گا اس لیے کہ وہ سمجھا ہوا ہے بہت کچھ نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے اس کے پاس ریل نولیج ہوتا ہے جس نے اس کی وزڈم کو بہت بہایا ہوتا ہے آؤٹ اف عالم آرڈینس سے رہے ہیں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں نولیج کے اوپر اور ان کا جابز کے ساتھ جو تعلق ہے میرا آپ سے یہ کوششن ہے کہ آج کی جو ہم آپ بات کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب علم حاصل کرتا ہے یا انسان جب ایڈوکیشن کے بعد جاپ سیکنگ کے لئے جاتا ہے تو اس کو کیا کیا ڈیفیکلیٹیز آتی ہیں تو میں جب جاپ سیکنگ کے لئے گئی تو میں نے یہ دیکھا مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان آل لیڈی اس پوسٹ پہ اگزسٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک اتنا ڈومینٹی پرسن ہوتا ہے کسی انسان کو ان کا یہ ایک پرسپیکٹیو بن چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیول پہ کسی کو دیکھ نہیں سکتے یہ مارکیٹ میں مجھے فیل ہوا یہ اس میں کتنی صداقت ہے اس کا تو میں مطلب نہیں کہہ سکتی لیکن مجھے یہ لگا کہ کوئی انسان اپنی ریپلیسمنٹ نہیں دینا چاہتا اور وہ اتنا آپ کو ڈاؤن کر دیتے ہیں آپ کے مورال ویلیوز کو آپ کو اتنا ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ انسان خود ہی مایوس ہو جاتا ہے انسان پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور ہم اپنی وہ پوٹینشل جو ہمارے اندر ہے ہم وہ بالکل بھی نہیں دے سکتے وہاں پہ تو اس چیز پر تھوڑا سا آپ کینڈلی ہائیلیٹ کر دیجئے گا یہی میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ میرے ماتیں احتا کے کام کرتی ہیں جو مجھے ہائر کیا جائے گا تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کتنی خوبصورتی سے کر سکتا ہوں وہاں یہ پرکھا جائے گا کہ میرے اندر ٹیم سپریٹ ہے یا نہیں میں سب کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا ہوں اسی طرح یہ پرکھا جائے گا کہ میرے اندر لیڈرشپ کالٹیز ہے کہ نہیں میں لوگوں کو انسپائر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا میرے اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں کہ میں بجائے دوسروں کو ڈسکریج کرنے کے میں انہیں ڈیویلپ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں جو صلاحیتیں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں میں ان کو سٹڈی کروں اور اس ٹیلنٹ کو باہر لے کر آؤں اپنے ماتحد کام کرنے والوں میں اور اس کو میں فردر پولیش کر دوں کیونکہ ادھارے کو اس کا فائدہ ملے گا انڈویجویلی میرے ماتحد کو فائدہ ملے گا کہ وہ دن میں پولیش ہوتا چلا جائے گا یہی میں آپ سے ارز کر رہا تھا ہمارے یہاں سکولز اور کالیجز میں سسٹمز ایسی ہیں کسی کو میں بلیم نہیں کرتا اس لیے کہ بلیم کرنا کوئی زیادہ صحیحت مند رویہ نہیں ہے لیکن سسٹم ایسا ہے کہ ہم کیاریکٹر بیلنگ اور پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ پر توجہ نہیں دیتے سکولز کالیجز یونسکی لیول پر ہمارے یہاں اس کیسوں کی ایکٹیوٹیز مادوم ہو گئی ہیں ایک زمانہ تھا جب میں سکول میں پڑھتا تھا پرائمری سکول لیول پر بھی ہمارے یہاں سال میں تین چار ویزٹ ہوتے تھے مختلف جگوں کے ٹیٹرز ہمیں لے جایا کرتے تھے زو میں لے گئے مختلف فیکٹریز کا ویزٹ کروا دیا پیکنک پر لے جاتے تھے وہ سب ایڈوکیٹ کرنے کا ایک ذریعہ تھا یہ سلسلہ ہم نے کالیج تک دیکھا ہے لیکن اب وہ معاملات ختم ہو گئے ہیں کھیل اس لیے ضروری ہے انسان کی زندگی میں کہ اس سے دو چیزیں بڑی شدت سے پیدا ہوتی ہیں انسان میں ایک ٹیم سپریٹ آتی ہے دو سے سپورس مین سپریٹ پیدا ہوتی ہے ہم شکست کو بڑی خوشی سے برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوئی بھی ہیں اور میں کسی آدارے کو جوائن کرتا ہوں اور گریجولی اوپر چل جاتا ہوں تو میں یہ چیزیں اس کا بینفیٹ بھی لوں گا زندگی میں اور یہ چیزیں اپنے مہتہتوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں گا جب یہ خود میرے اندر نہیں ہوں گی چیزیں تو میں دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا کسی کو اپنے برابر نہیں آنے دوں گا جو اچھے لوگ ہیں جب کسی آدارے کو جوائن کرتے ہیں ٹاپ پر بیٹھا ہوا آدمی سب سے پہلا کام ہی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرپلس بنا دیتا ہے کہ اگر میں نہ بھی ہوں تو کام چلتا ہے اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلیگیٹ آف پا ڈیلیگیشن آف پاور سے شروع ہوتی ہیں دوسرے کو ایک فیصلہ کرنے کے لیے انکریج کرتے ہیں بنیسبت اسے ڈسکریج کرنے کے ایک اچھا آفسر جو ہے وہ اپنے مہتہت کو انکریج کرتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں گا غلط فیصلہ کر لوگے اس کے لیے میں موجود ہوں 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 وہ اپنے مہتہتوں کو ذرا ذرا سی بات پوچھنے کے لیے اپنے پاس آنے سے ڈسکریج کرتا ہے وہ ڈانٹ دے گا فوراں کہ مجھے اپنے پاس آنے سے بات پوچھنے کے لیے میں موجود ہوں اس کے لیے میں موجود ہوں اس کے لیے میں موجود ہوں وہ ڈانٹ نہیں رہا اصل میں وہ آپ کو انکریج کر رہا ہے کہ یہ فیصلے آپ خود کریں تو جب انسان فیصلے کرتا ہے یہ صحیح ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں اس کے لیے بہت بیٹھا ہے یہ اس کا کام ہے کہ آپ کی غلطیوں کو بہت ڈیسنٹ وے میں کریکٹ کروا دیں یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو انکریج کریں تو جب آپ روزمرہ کی مسائل کو از خود حل کرتے ہیں اور آپ کی اس کے حل کرنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے آپ کا سینئر تو انسان ڈیویلپ ہوتا ہے سیکھتا ہے پرابلم وہیں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ایڈوکیشن سسٹم ہمارا جوب اورینٹیڈ ہو گیا فوکسٹ ہے اس پر کہ میں نے اگر ماسٹرز کیا ہے تو مجھے جوب مل جائے کام کرنے کی اہلیت پر زور نہیں اس پر فوکس نہیں ہے ہمارا یعنی نولیج کو وہ اپنے اوپر اپلائے کرتا ہے اپلائیڈ فارم میں اور وہ نولیج اس کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے نولیج ہے ہی وہ جو ہم انفرمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں سن کر دیکھ کر پڑھ کر ٹچ کر کے چیزیں وہ معلومات ہیں نولیج نہیں ہے لیکن جب ان معلومات کو ہم اپنی لائف پر اپلیکیبل کر لیتے ہیں جس سے ہماری زندگی کے رویے چینج ہو جائے تو وہ نولیج بن جاتا ہے تو جب تک معلومات کو اپلائی نہیں کریں گے وہ معلومات رہیں گی زندگی پر اپلائی کرنے کے بعد وہ نولیج ہو جائے گا تو اس کے پاس نولیج ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے وہاں پر جو مسائل سامنے آتے ہیں پروفیشنل پروبلمز ان پر وہ نولیج اپنا اپلائی کرتا ہے وہاں یہ سیچویشن نہیں ہوتی یاد کیوئی چیزیں بھول گئیں ہیں سمجھیو چیزیں انسان بھولتا نہیں بلکہ فردر پولش ہوتے چلی جاتے ہیں انٹرویو میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جو لوگ انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں وہ ہم سے سوال اس طرح سے نہیں پوچھتے یہ بتائیے کہ پرائسنگ تھیوری کیا ہے وہ میں کوئی سیناریو دیتے ہیں یا ڈیمینشنگ پروفیٹس کیا ہوتے ہیں مارڈن وارڈ میں تو سیناریو میں نہیں کوئی دیتا وہاں تو آپ جب انٹرویو میں جاتے ہیں تو آپ کو انکریج کرنے کے لیے اور آپ کو آف گارڈ کرنے کے لیے انٹرویو لینے والے لوگ بڑے اتمنان سے آپ سے ایک جملہ کہہ دیں گے جس لیول پر کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے وہاں آپ کا انٹرویو کیا ہم لیں گے آپ اس میں گفتوگ کرتے ہیں میں کی لیجے کافی لیجے آپ اور اس کے بعد وہ تو آپ کی پرسنل لائف کو چھیڑ دیں گے کہیں پر اور آپ کو بولنے پر مجبور کریں گے کہ آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں اور اس پروسس میں آپ کامنٹ کرتے ہیں مخفی چیزوں پر تو آپ کے منٹل لیول کو ایویلویٹ کر لیا جاتا ہے تو آج کل کا ٹیچر ہے وہ اپنے سٹوڈنٹ کو برداشن کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری نیورسٹیز میں ایمفل اور پی ایش ڈی کی کلاسز ہوتی ہیں تو سپروائزر جان کے تھیسز لٹکاتے ہیں کہ یہ کل کو ایمفل کرے گا مجھے ریپلیس کر دے گا یہ پی ایش ڈی کرے گا مجھے ریپلیس کر دے گا پھر جو بوسز ہیں وہ سب آڈینٹس کو اس لیے ڈیویلپ نہیں کرنے دیتے کہ کل کو یہ مجھے ریپلیس کر دے گا تو یہ جو اندر ہمارے حسد جیلیسی بوجر جو ہمیں ہوا تھا یا جب ہمیں سٹرگل کرنی پڑی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی اسی طرح سٹرگل کریں اور ان کے بھی جوتے گھسیں یہ کیا یہ فینومنن کیا ہے دیکھیں اگر مجھے ایک کانفیننس ہے کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے یہ پیورلی میرٹ پر اور میری قابلیت پر بیسٹ ہے اگر یہ جاب نہ رہے میرے پاس تو فرق کیا پڑتا ہے میں دوسری جگہ چل جاؤں گا ایک کانفیننس آتا محنت کرتا ہے انسان اس کو اپنی سبجیکٹ پر پورا عبور حاصل ہے کمانڈ ہے اسے اس کے اندر ایک کانفیننس ہے میری اپنی ایک جگہ ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا جب یہ کانفیننس آتا ہے میرے اندر اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے سمحان اللہ تو پھر ہم اپنے ماتاحتوں کو ڈیولپ کرتے ہیں اس لیے کہ میری عزت اس میں نہیں ہے کہ میں کیسا سینئر ہوں میری عزت اس میں ہے کہ میرا سبولینیٹ تو میرا جونئر ہے وہ کیسا ہے اسی طرح میں اس سے نہیں پہچانا جاؤں گا کہ میرے اندر کیا قابلیت میں کیسا ٹیچر ہوں میں پہچانا جاؤں گا اپنے شاگیردوں سے جن کو میں نے پڑھایا وہ کیسے ہیں وہ میری عزت ہے بہت خوبصورت یہ ایک مقتہ جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو انسان گیونگ اینڈ پر چلا جاتا ہے اور پھر دوسروں کو جتنا کچھ اسے آتا ہے وہ سبودہ ٹرانسور کرتا ہے بڑی اہم بات شاہ صاحب بڑی اہم بات کیا آپ نے شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال اور لینے ہیں آپ پر میں چاہتا ہوں آپ مجھے تھوڑا سا ڈیفرنس بتائیں الہام اور کشف میں کیا ڈیفرنس ہے دوسرا ایک میرا چھوٹا سا ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئسن ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کہا کہ اگر آپ مینجنگ پوسٹ پر چلے جاتے ہو اگر آپ ایک ساب باڈینیٹ ہو بھی گروئنگ اپنی میری ہو رہی ہے تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بٹرنگ چلتی ہے ہر جگہ آج کل وہی کامیاب ہے جو اپنے باس کو یا اس کو جتنا ٹی سی کرے تو یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ اسی سارے انوارمنٹ میں اتنا ہی نیگیٹیوٹی کے ساتھ چلو جیسے باقی کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کرو اور آپ اپنی ایک انڈویجوال جو فریم ہے اسے ہٹ جاؤ ایک سٹریٹ فوروڈ رہنا کتنا آپ کو پلس اور مائنس کے ہیں ان کے پروز اور پروز ان کونز کے ہیں یہ تھوڑا ایسا بتا دیں ان دونوں سوالوں کو پہلے کشف اور الہام کا لے لیتے ہیں پھر دوسرا ان میں ڈیفرنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نبورت کے سلسلہ ختم ہو چکا کوئی نبی نہیں آئے گا جو کومنیکیشن کے طریقے ہیں وہی تو رہی نہیں ہے وہ صرف پیغمبروں پہ آتی ہے اب چار میتھڑ ہیں نالج کے ایک خیال ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایسی آپ کو ایک خیال گزرتا ہے کہ یہ کام ایسا نہ ہو جائے اور ایسی بے اپنا مثالیں ملیں گی آپ کے اپنے گھر میں پڑوس میں لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھ زیان آیا تھا کہ یہ معاملہ ایسا ہو سکتا ہے وہی ہو گیا وہ خیال ہے اس کے نیکسٹ لیول جو ہے وہ رویا ہے خواب خواب کے ذریعے سے انسان کو انفرمیشن ملتی ہے خواب جو ہے اس کے پھر آگے بہت سے پیرمیٹر سے کہ خواب دیکھنے والا اس کی روحانی کیفیات کیا ہیں خواب رات کے کس حصے میں دیکھا گیا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ خواب کتنا سچا ہے عام طور پر نماز فجر کے آس پاس دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں اطلائی ہوتے ہیں اس کے نیکسٹ لیول الہام کا ہے اور سب سے آگے کشف ہے جس میں انسان چیزوں کو دیکھتا کھلی آنکھوں سے پھر کشف بھی دو طرح کا ہو جائے گا ایک اختیاری ہے اور ایک وارد ہوتا ہے اختیاری کشف بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے وہ کشف جو کسی وقت بھی جاری ہو سکتا ہے وہ عام طور پر زیادہ لوگوں کو ملتا ہے یہ فرق ہے ان چاروں میں کشف شاہ صاحب بیداری کی حالت میں ہوتا ہے یا سوتے ہوئے جس کو آپ انگریزی میں ویژنز کہتے ہیں ویژنز اجا شاہ صاحب دوسرا سوال بھی ان کا بڑا انٹریسٹنگ تھا کہ جاب کے اندر اپنے سپیریئر کو مکھن لگانا ضروری ہے یا پھر ہم سٹریٹ فورورڈ اور آنسٹی سے جو سچ ہے وہ بیان کرتے چلے جائیں ہم اگر اپنی روز مرہ کی زندگی میں دیکھیں سب ہی لوگ ایسے لوگ جو خوش آمد کرتے ہیں پسند تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن ڈیپ ڈاؤن ان کی ریسپیکٹ کوئی نہیں کرتا آپ کو بھی نوٹ کیجئے اس کو ایک سینئر ہے ہر آدمی اس کی خوش آمد کرتا ہے اس کے جونئرز میں ایک ایسا بھی ہے جو خری بات کرتا ہے جب سینئر کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو وہ خوش آمد کرنے والوں کی بجائے وہ اس خری بات کرنے والے کو فوراں کہے گا کہ اس معاملے میں آپ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں that shows کہ اصل ریسپیکٹ اسی آدمی کی ہے having said that میں ایک چیز کی توجہ دلانے چاہوں گا کہ جب ہم straight forward کہتے ہیں اپنے آپ کو ہمیں ہمیں تھوڑی سی غلطی کر رہے ہوتے ہیں straight forward ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی چور کو چور کہہ دوں اس کے سامنے فیس پہ اس کا دل دکھے گا یہ straight forwardness نہیں ہے بلکہ یہ دل دکھانے کی بات ہے میں اس سلسلے میں light لے سکتا ہوں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ بچے ہی تھے تو مسجد میں ان کے سامنے ایک صاحب نے وضو کیا اور ان دونوں نے یہ realize کیا کہ وہ ان سے غلطی ہو گئی ہے تو بجائے اس کے کہ ہماری understanding جو straight forwardness ہے وہ یہ ان سے فوری طور پر کہہ دیتے کہ آپ نے وضو غلط کیا اس میں ایک خامی ہے تو دونوں نے ان صاحب سے فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں جو دیکھئے گا کہ ہی ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں تو وضو کر کے دکھا دیا اور وہ صاحب شنمندہ ہو گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے وضو دوبارہ کر لیا اب یہ طریقہ decency کہلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف گو خریبات کرنے والا اور straight forward کوئی نہیں ہو سکتا لکبی صادق الامین بشک لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی میں ہمیں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملے گی کہ آپ نے دشمن کو بھی بات کچھ اس انداز میں کہی ہو کہ اس کی توہین ہو جائے اس کی تذہیق ہو جائے اس کی تحقین ہو جائے یا اس کا دل دکھ جائے کھری بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بہت decent way میں کہ کسی کا دل نہ دکھنے پائیں تو اگر ہم اس سنت پر عمل کر لیں تو بڑی سے بڑی بات ہم اپنے سینئر کو بہت ہی سٹیٹ فورڈ طریقے پر کہہ سکیں گے لیکن بغیر اپنے آپ کو ڈیمیج کیے بغیر دوسروں کے سامنے اپنے سینئر کی تحقیر کیے شاہ صاحب ہم کنکلوجن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں آج شاہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی اور تین باتیں جو میں نے لرن کی ہیں آج اور میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو نالج کو اسیملیٹ کرنا ہے پھر ہم جوب آکٹ میں کامیاب ہوں گے اور دوسری بات سٹیٹ فورڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھانا ہے بلکہ نرمی سے بات کریں اور سرکار دوالب نے جیسے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں بیوئرز یوں ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچتے ہیں شاہ صاحب نے آج ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمیں سمجھائی کہ انسان تیچر اس وقت بنتا ہے جب اس کے سٹوڈنٹس اس کے فالوئرز اچھے ہوتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور جب ہم سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک پر دیکھتے ہیں تو صحابہ کی ایسی خوبصورت جماعت پیدا کی جن میں سے ہر کوئی لیڈر تھا ہر کوئی تیچر بنا ہر کوئی مرشد اور حادی بنا اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے یا محمد آپ کی نظروں کا یہ ایجاز ہے جس طرف نظریں اٹھیں وہ سب تمہارے ہو گئے خاتین و ذرات کہے فقیر میں گفتگو ہوتی ہے سرفراد شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتذہ کا عدب اور احترام عطا کرے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ویورز کہے فقیر آپ کا مزبان فہد کازمی اجازت چاہتا ہے اسی چانل میں اسی وقت میں اگلے ویگ پھر ملاقات ہوتے ہیں موسیقا 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 موسیقا